اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گی گورمبا کیری کی جو چٹنی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں دو کیرو مینگوز چاہیے کیری چاہیے اور اس کو ہم تھوڑے سے پانی میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے اس کو پیل آف کر دیں گے دوسرے پین میں ہم شگر لیں گے ہاف کیجی سے زیادہ یعنی ہاف کیجی اور اقارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ ہم شگر لیں گے اور اس کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کے ایک کپ پانی میں اس کو اس کا جو شیرہ ہوتا ہے وہ بنانے کے لیے اس کو رکھ دیں گے مینوائل اگر ہمارا مینگو بوائل ہو رہا ہوگا مینگو جب بوائل ہو جائے گا اس کو ہم اسٹرین کر دیں گے پانی یعنی جب یہ اچھا بوائل ہو جائے گا اس کو چھاند لیں گے پھر ہم اسی پین میں تھوڑا سا آئل لیں گے اور آئل لے کے اس میں ہم لانگ کو اور چھوٹی الائچی کو تھوڑا سا بھونیں گے آئل میں اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے جو سٹرین کیا تھا کیری کو اس کو ہم ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا آئل کے اندر سوتے کریں گے تاکہ اس کے اندر الائچی اور لانگ اچھا سا بھون جائے گے مینوائل ادھر ہمارا جو وہ ہے کہہ کہتے ہیں اس کو چین شگر وارٹر ہے جو ہمارا شگر سیرپ ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈالیں گے کیونکہ گرمبہ اورنج سے کلر کا ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر زردے کا رنگ ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو تھوڑا سا چلاتے رہیں گے تاکہ یہ شیرہ تھوڑا سا گھاڑا سا ہو جائے جب یہ شیرہ گھاڑا ہو جائے گا تو اس کو ہم گھاڑا ہونے کے لئے تھوڑا سا اس کو ہمیں چلانا ہے درمیانی آج پہ نہ یہ جلنا چاہیے کیونکہ جلنے کے بعد اس کے اندر اس مل سے آ جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کو چلائیں گے اور ادھر ہمارا جب وہ کیری کا جو ہے وہ پیل آف کیری جو ہم نے آئل کے اندر اس کو وہ کیا تھا تھوڑا سا تھوڑے سا آئل میں اور لانگ اور الائچی کے اندر اس کو ہم اس شیرے کے اندر ڈال دیں گے اچھا ہم ایکشلی میں نے یہ ریسیپی کافی عرصے کے بعد اپلوڈ کی ہے پلیز مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیونکہ میں مجھے اندر موٹیویشن ختم ہو گئی تھی سناک پہ بھی میں ہوں پلیز مجھے جوائن کریے گا فالو کریے گا اور انسٹرگرام پہ بھی میں دیڈرونڈ گرلز کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے اچھا یہ کیری کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے زیادہ نہیں پکانا اس طرح کا شیڈ آنا شروع ہو جائے گا کلر آنا شروع ہو جائے گا اورنجز سا اور جو ہمارا جو چینی کا امام ہے وہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کو تھوڑا سا چلاتے رہیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو یہ لال مرش ہے ساتھ آر لال مرش ہے ایک لانجی ہے اور سو آف ہے اس کو ہم تبوے کے اندر بھون دیں گے بھونیں گے میرا یہ تبوہ کافی پرانا ہے اور یہ جو ہے میری مدن لوگ کا بہت کوئی یادگار تباہ ہے اس لئے ہم اس کو ہٹاتے نہیں ہمارے پاس نیا تباہ بھی ہے لیکن ہم اس کو جو ہے نا یہی یوز کرتے ہیں رف یوز کے لئے تو اس کے اندر اب جو ہم نے اس کو بھونا تھا اس کو ہم سو آف کو کلانجی کو اور لال مرش کو ہم اس کو بھونیں گے یعنی بھوننے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا سلبٹے سے پیس لیں گے کرش کر لیں گے جو سلبٹے سے پیسنے کا مزہ ہے وہ مشین اور گرینڈر سے نہیں ہے اس کو پیسنے کے بعد جب یہ ڈن ہو جائے گا تو ہم اس کو ڈال کے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور چاشنی کے لئے اس میں ہم تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیں گے اور یہ ہمارا مزیدار یم یم گرمبہ تیار ہے آپ اس کو کھائیں دال چاول کے ساتھ صرف کھائیں یہ بہت مزیدہ لگتا ہے بیہاری لوگ جو ہیں وہ اس کو زیادہ انڈیا میں بیہار میں اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے اور آپ لوگ جو جو لوگ یہ اس طرح کا نہیں بناتے گرمبہ آپ اس کو بنائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا بلیو می گرمیوں میں جب کھانا کھانے کی خواہش نہیں ہوتی ہے بہت گرمی ہوتی ہے تو مجھے تو یہ گرمبے کے ساتھ ہی کھانا کھانا میرے گلے سے اترتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد کرنا نہ بھولیے گا میں بھی آپ سب کو دعاوں میں یاد کروں گی اللہ پاکہ ہم سب کو خوش رکھے آفیت میں رکھے اور گناہوں سے بچا کے رکھے بہت یمی اور اس کی جو کنسسٹنسی اس طرح سے آنی چاہیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تل دین اللہ حافظ انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو اچھار کی دکھاؤں گی